موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امہ بات ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہر آئے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال مختصر ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات میں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم میں محمد دانیال پٹنا سے میرا سوال تھا کہ یہ اگر بتی جلانا شرک ہے کیا شرک ہے کیا اس کا اگر بتی کا بزنس ہم کر سکتے ہیں یا نہیں اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں تو بہت ساری مساجد میں بھی دیکھا ہے اگر بتی جلاتے ہوئے جو خوشب والی ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اچھے کام کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے برے کام کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے تو اس کی تیارت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے استعمال کرنے والے پر اس کا وابال ہوگا البتہ اگر یہ پتا چلے یہ کسی کو معلوم رہے کہ یہ چیز غلط چیزوں کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو اس کو وہ چیز فروخت نہیں کرنا چاہیے اور اسے چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن اگر یہ پتا ہے کہ عام طور سے لوگ اس کو اچھے چیزوں ہی کے لئے استعمال کریں گے تو کوئی خوشبو والی اگر بتی ہے جو اچھی جگہوں پر استعمال ہوتی ہے یا خوشبو کے لئے کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی خاص قسم کی اگر بتی ہو اور جس کے بارے میں یہ تیع ہو کہ یہ غلول اللہ کی عبادت کے لئے یا جو اللہ کے علاوہ جو معبود لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس کی تیارت نہیں کرنا چاہیے یہ تعاون علی الاسم ہو جائے گا اللہ تعالی نے کہا ہے جو نیکی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور جو گناہ کا کام ہے اس میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے تو ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں ظن غالب ہو یا عام صورتحالی ہو کہ وہ غلط چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے البتہ فی نفسی ہی اس چیز کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے اگر ابتہ ہی اپنے پوچھے کیا یہ شرک ہے جلانا تو اس کا جلانا شرک نہیں ہے ہر شرک کے جو اڈے ہیں وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل چیز غلط ہے شرک غلط ہے وہاں کے لئے کوئی بھی چیز استعمال کرنا یا کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ درست نہیں ہے البتہ کسی چیز کا اگر کوئی غلط بھی استعمال کرتا ہو لیکن غالب گمان یہ ہو کہ اس کا بہتر استعمال ہی ہوتا ہے اس سے چاکو ہے سبجی کاٹنے والا چاکو ہے اب ظاہر ہی کہ لوگ اس کو سبجی کاٹنے ہی کے لئے لیتے ہیں اب کوئی کسی آدمی کو بھی مار سکتا ہے اس کو لے کے یہ غلط استعمال ہوگا ہے لیکن ایسا بہت کام ہوتا ہے عام طور سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے تو عمومی صورتحال جیسی ہو اسی کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ترمیزی اور عبدعوت میں روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری عمت میں تراتر فرقے ہوں گے اس میں سے بہتر جہانمی ہیں اور ایک جنتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہتر فرقے ہیں یہ بہتر فرقے ہمیشہ جہانم میں جلیں گے یا یہ جہانم میں جل کے اس کے بعد پھر جنت جائیں گے اور جو ایک فرقہ اس میں بتایا گیا ہے امام علی بن مدنی جو امام بخارے کے اس طرح دنگوں نے فرمایا ہے اس ایک فرقے کے مطابق کہ یہ ہے اس سے مراد اصحاب الحدیث یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل حدیث اور تو پھر کچھ لوگ کا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہاں اہل حدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین ہیں اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں تو اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں بزاعت کریں یہ سارے بہتر ہمیشہ گرے جہانم میں ہیں یا صرف اہل حدیث ہزارات ہم ہی جنتی ہیں تو آپ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں بزاعت کریں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سنن ترمیزی وغیرہ کی جو روایت ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ پچھلی عمتوں میں بہتر فرقے ہوئے اور اس عمت میں تیہتر فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب جہانمی ہوں گے تو بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو جہانمی کہا گیا ہے تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہانمی ہوں گے یا وہ بعد میں جہانم سے نکالے بھی جائیں گے یہ بھائی صاحب کا پہلا سوال ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ سنان ترمیزی کو جو روایت ہے اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے اس لئے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن یہی روایت ایک دوسری سند سے تاریخ واسط میں مروی ہے اس کی سند صحیح ہے اور بہت سارے اس کے اطرق ہیں سب ملہ جلہ کی نتیجہ ہی آتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جہانمی کہا گیا ہے باقی فرقوں کو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہانمی ہوں گے تو دیکھیں اس کا فیصلہ دیگر آیات حادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ اگر کوئی شرک پر مر گیا اگر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اگر شرک میں بھی پہنچ چکا ہے گمراہی کی طرح کی ہو سکتی ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آدمی شرک کرے گا تب ہی وہ جہانم میں جائے گا شرک کے علاوہ بھی کسی طرح کی گمراہی ہے کوئی گلت چیز ہے تو وہ چیز بھی انسان کو جہانم میں لے جا سکتی ہے برحال اگر کسی نے شرک نہیں کیا ہے اور دوسری گمراہیاں تھی جس کی وجہ سے وہ جہانم میں گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ آہلِ توحید میں سے ہے تو نکالا جائے گا لیکن اگر کوئی گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرک تک پہنچ چکا ہے اسی پر فوت ہو گیا ہے اور اس سے اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اصولی بات ہی ہے کہ ایسا شخص مخلص نار ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں ہوگا تو آپ جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یا نکالا جائے گا تو یہ تیہ ہوگا ان کے آمال کے لحاظ سے کہ ان کے آمال کیسے تھے ان کی گمراہی کی نوئیت کیا تھی تو اگر ان کی نوئیت ایسی ہے کہ وہ شرک اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں توبہ نہیں کیا ہے تو ہمیشہ جہانم ان کا ٹھکانہ ہوگا لیکن اگر وہ گمراہی تو ہوئے لیکن مشرک نہیں ہوئے کافر نہیں ہوئے تو وہاں سے وہ نکالے جا سکتے ہیں یہ آپ کے سوال کے پہلے حصہ کا جواب ہے آپ نے آگے سوال کیا ہے کہ بعض اہل علم میں اس حدیث میں جو فقہ ناجیہ ہے اس کا مصداق اہل حدیث کو قرار دیا ہے تو اہل حدیث سے کون لوگ مراد ہیں کیا محدثین ہی مراد ہیں آپ کا کہنا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف محدثین کی جماعت ہیں جو حدیث پہ کام کرتے تھے حدیث کو جمع کرتے تھے حدیث کو یاد کرتے تھے حدیث کی روایت کرتے تھے صرف وہی مراد ہیں اور باقی جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلک کے حساب سے وہ مراد نہیں ہیں تو دیکھیں یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ جب فرق ناجیہ کی تشریح میں یہ بات کہی جاتی ہے اہل حدیث تو اس سے مراد صرف محدثین کا گروہ نہیں ہوتا بلکہ ایک منحج مراد ہوتا ہے یعنی محدثین کا جو منحج ہے کہ قرآن اور حدیث خالص قرآن اور حدیث کی پہلی بھی کرنا ہے اور اپنی طرف سے بلا وجہ قیاس آرائی نہیں کرنا ہے یا منحج سلف سے نہیں ہٹنا ہے یہ جو بھی اصول ہیں اہل الحدیث کے تو وہ باقیدہ ایک مکتب فکر مراد ہیں وہ محدثین کی یہ اصول تھے کہ قرآن اور حدیث کو سب پر ترجیح دینا ہے فہم سلب کو ترجیح دینا ہے ادھر ادھر کی قیاس آرائیوں سے کام نہیں چلانا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء صفات میں کوئی تعویل نہیں کرنی ہے ایمان لنا ہے یہ جو سلف کا منحج ہے جو اہل الحدیث کا منحج ہے یہ منحج مراد ہے اس منحج کو ماننے والے مراد ہیں تو فرق ناجیہ کی تشریح میں جب محدثین کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں تو یہ سیاق ہی بتا رہا ہے کہ یہاں ایک مکتب فکر مراد ہے یہاں ایک منحج کے اعتبار سے مسلک کے اعتبار سے ایک جماعت مراد ہے اور وہ علمی خدمت کے اعتبار سے نہیں مراد ہے کیونکہ حدیث میں ہدایت اور زلالت کی بات کہی گئی کہ ایک گروہ جنتی ہوگا اور اس گروہ کی علامت بھی حدیث میں بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو سوال ہوا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخ واسد کے الفاظیں کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی کیا اس کی علامت یہ کہ آج جس پر میں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے آپ سے سلم کے پاس قرآن تھا اور آپ سے سلم کی احادیث یہ آپ سے سلم ان چیزوں پر تھے اس شریعت پر تھے اور آگے کہا وَأَسَحَابِ اور جس پر میرے صحابہ ہیں تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک منحج ہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس جماعت کا یہ طریقے کار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں بیان فرما رہے ہیں کہ جو حدیث کو یاد کریں گے حدیث کو آگے پہنچائیں گے وہ اسے مراد میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منحجی نشانی بتائی ہے کہ ان کا اعتقاد کیسا ہوگا ان کا عمل کیسا ہوگا قرآن اور حدیث اور منحج صحابہ کے مطابق ہوتا تو اس چیز کی تشریح میں جب محدثین اہل الحدیث کہتے ہیں تو اہل الحدیث مرائز وہ محدثین کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ جو مقتب فکر ہے اہل الحدیث کا محدثین بھی اسی مقتبِ فکر کہتے ہیں عام طور پر محدثین اہل الحدیث کے مقتبِ فکر پر تھے ہیں تو اہل الحدیث это Мنحج کا نام اہل الحدیث ایک تحریک ہے اہل الحدیث ایک مسئلہ ہے جس کی دعوت یہ ہے کہ دین کا اصل مرجع قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق ان کے منحج کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث سے استفادہ کرنا چاہیے تو یہ جو منحج ہے اس منحج کے ماننے والے اہل حدیث کہلاتے ہیں تو یہ مراد ہے ان محدثین کی تصریحات میں جنہوں نے یہ تصریح کیے کہ فقہ ناجیہ سے مراد اہل ربی سے وہ محدثین کی جماعت نہیں ہے کیونکہ سیاق اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے پڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مناہ صاحب چھے سال ہو گئے ہیں آزاد کو دنگر کے لیڑتا ہوں سورے بکرا کی لاشٹ آیت 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 القرصی اور الحمدل شریف قلو اللہ پڑھ کر لیڑتا ہوں اور اگر رات میں آگ کھل گئے تو خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں کہیں قبرستان کہیں جنگل بہت سے ایک دم سر بھاری بھاری سے رہتا ہے انی ٹائم غصہ بہت آتا ہے کوئی جریعہ بتائی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے سورے بکرا پڑھ کے سوتے ہیں آیت القرصی پڑھ کے سوتے ہیں الحمد پڑھ کے سوتے ہیں سورے اخلاص پڑھ کے سوتے ہیں اتنا سب کچھ کر کے وہ سوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ خواب میں جو ہے قبرستان دکھائی دیتا ہے جنگل دکھائی دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شاہد ان کو دراؤنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے تو دیکھئے خواب کے بارے میں آپ کو جانا چاہیے صاحب بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کیا ہوتے ہیں ان میں سے پہلا خواب کیا ہوتا ہے تخویف من الشیطان شیطان کی طرف سے درانا ہوتا ہے یعنی شیطان دراتا ہے اور خواب کی دوسری قسم کیا ہے حدیث النفس دل کے خیالات اور تیسری قسمیں بشرا من اللہ تو یہ تین قسمیں ہوتی ہیں خواب کی یا تو شیطان ڈراتا ہے یا ہمارے دل کے اپنے خیالات ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے ایسے ڈرنے والی کوئی ڈراؤنی چیز اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور ڈراؤنہ جو خواب ہوتا ہے تو وہ آیات پڑھنے سے اور یہ سب پڑھنے سے کچھ چیز کنٹرول نہیں ہوتی لیکن ایک جو خواب کی قسم ہے حدیث نفس اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے یعنی دل کے خیالات خواب بن جاتے ہیں تو دیکھیں جو اللہ کی طرف سے وہ خواب ہوتا ہے بشرا من اللہ اسے تو نہیں ٹال سکتا ہے وہ تو اللہ دکھاتا ہے تو اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور بچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور خواب کی جو دوسری قسم ہے شیطان تو قرآنی آیات سے اسے بچا جا سکتا ہے ذکر و اذکار سے وضع کر کے آدمی سوئے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جو تیسری قسم ہے حدیث نفس دل کے اپنے خیالات یہ جب خواب کی شکل میں آتے ہیں تو ان کو دعاوں سے اذکار سے سونے سے پہلے کچھ دعا وغیرہ پڑھ لئے تو ان سے اس خواب کو کنٹرول کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ کوئی شیطانی خواب نہیں ہے کہ پڑھنے سے وہ شیطان بھاگ جائے گا بلکہ اس کے پیچھے ہمارے دن کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ہماری جو مصرفیات ہیں اس کی وجہ سے یہ خواب آتے ہیں تو ہم دن میں کیا کرتے ہیں اگر دن میں ایک آدمی ہمیشہ ڈراؤنی چیزیں سوچے جنگل کی باتیں سوچے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے قبرستان کی بارے میں سوچے تو جب سوئے گا تو یہی چیزیں خواب کی شکل میں آئیں گے خاصتہ اس سے آج کل دیکھیں آپ یوٹیوب وغیرہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا شوق ہی ہوتا ہے وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں قبرستان دیکھیں گے یہ جب دنیا بھر کی چیزیں آدمی دن میں یوٹیوب پہ بڑھ کے دیکھے گا تو جب سوئے گا تو وہی چیز کو خواب میں بھی نظر آئے گی تو اس لئے آپ کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کو خواب میں جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں آپ ایسا کچھ سوچتے ہیں دن میں آپ کا دماغ یہی سوتا رہتا ہے تو اگر ایسا ہے تو اپنا دن جو ہے بہتر بنائیے دن میں جو آپ کی سوچیں اس کو ختم کیے تو رات کا جو مسئلہ ہے وہ خود بخود حل ہو جائے گا اس کا علاج بستر پر نہیں ہے آپ صبح سے شام تک گزارتے ہیں وہ کس کیفیت میں گزارتے ہیں وہ کیفیت اگر درست ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر دن میں کسی کو یہ مسئلہ ہو یعنی غلط چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں ہمیشہ ذہن ادھر ادھر بھڑکتا ہے وہ ایسی چیزیں سوچتا ہے دل میں لاتا ہے تو اس سے نجات کا رستہ یہ ہے سب سے پہلی بات کہ آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پوری پابندی کے ساتھ پڑھے نماز پڑھے اور اپنا ایمان اپنا عقیدہ مضبوط کرے موحد بنے پانچ وقت کی نماز کے بعد دوسری سب سے اہم چیز ہے فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں یہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں خاص حصص میں موزتین بھی ہے تو فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھے اس کو اور تیسری اور بہت ہی اہم چیز ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں تو احادیث میں صبح پڑھنے کے لئے کچھ اذکار بتائیں گے ہیں اور شام کو پڑھنے کے لئے کچھ اذکار بتائیں گے ہیں تو یہ آدمی پڑھے گا تو بہت ساری مصیبتوں سے بہت ساری فتنوں سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ یعنی یہ پابندی ہے یہ تو ریگولر کرنا ہے پانچ وقت کی نماز یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز کے بعد کے اذکار اور اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں دل کو سکون پہنچانے کی اس کے علاوہ مزید توفیق ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ دن میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے جتنا ہو سکے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور مصبت سوچی کوئی اچھی چیزیں اچھی کتابوں کا مطالق کیجئے اچھی علماء کے بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں تو اپنے آپ کو جب بزی کر لیں گے خیر کے کاموں میں اچھے کاموں میں تو انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے تو اگر یہ اس طرح کی بات ہے یعنی ان خیالات کی وجہ سے آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ حل ہے برحال آپ کا خواب ان تین قسموں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا جو مستقل آپ کو ڈراؤنک خواب آ رہے ہیں تو یا تو شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں یا آپ کے دل کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں تو اگر اس سے نجات پانی ہے تو آپ خود اپنا جائزہ لیں اگر دن میں آپ کے ایسی کوئی قیفیت ہوتی ہے تو اس قیفیت کو ختم کریں اور جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں اور اگر آپ کی قیفیت ایسی نہیں ہے دن میں آپ اچھا خاصا بیزی رہتے ہیں ایسی کوئی خیالات دل میں لیاتے ہیں اور سوتے وقت ایسے خیالات آتے ہیں تو بھی یعنی یہ اشارہ ملے کی وہ شیطان کی طرف سے ہے تو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تینوں چیزوں پر آپ عمل کریں یعنی پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نمازوں کے بعد کے ذکر و عذکار اور اسی طرح سے صبح و شام کے عذکار یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی اس میں موزتین بھی پڑھنا آ جاتا ہے بہت ساری اچھی دعائیں آ جاتی ہیں اور قرآن مجھے کی طلاب ساری برکتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں یہ سب کریں گے تو امید ہے کہ دل کو سکون ملے گا اور جب دل کو سکون ملے گا تو یہ غیر مناسب خواب کا جو سسرہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز خان ہے ہم ابو ثابی میں رہتے ہیں ویسے ہم دیوریہ جسٹی کے رہنے والے ہیں ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے والی صاحب کی وراثت دو بیٹے ایک بیٹی اور ان کی بیوی کے درمیان تقسیم ہونا ہے یہ کس طرح سے ہوگا اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یو پی میں جو ہے شادی شدہ بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے اور والدہ ایک فرد کے حیثیت سے دو بیٹے اور والدہ کا حصہ ملتا ہے تو اس کو کیسے جو دینی اعتبارت جو وراثت ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے لاغو کیا جائے اس مسئلے میں یہ ہمارے فیروز خان بھائی ہیں یہ دو بیٹے سے سوال کر رہے ہیں وراثت سے متعلق ان کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کی وفات ہوئی ہے اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی کو چھوڑا ہے دو بیٹے کو چھوڑا ہے اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے تو ان کے مابین وراثت کیس طرح سے تقسیم ہوگی ہے تو دیکھیں اس کیسے میں بیوی کو آٹھمہ حصہ ملے گا اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نسا سورہ چار آیت بارہ میں کہا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیویوں کے لئے آٹھمہ حصہ ہے تو یہاں اولاد بیٹا بیٹی ہے اس لئے یہاں بیوی کا جو حصہ ہے وہ آٹھمہ ہوگا تو اس کیس میں مرنے والی کی کل جائداد کے آٹھ حصے کریں گے جو بھی جائداد ہے گھر ہے کھیت ہے کیش ہو کچھ بھی ہو سب کی ٹوٹل رقم نکالنے کے بعد اس کا آٹھ حصہ کریں گے اور ایک حصہ مرنے والی کی بیوی کا ہوگا اب مرنے والی کی بیوی کو ایک حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سات حصہ اس سات حصے کو آپس میں ملا کے پھر اس کے اتنے حصے بنائیں گے کہ ہر بیٹے کو ڈبل ملے بنسبت اس حصے کے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح بتاتا ہے کہ دو بیٹیوں کو جو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا تو یہاں اس کیس میں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو جو کچھ بچا ہے یعنی سات حصہ یعنی آٹھمہ بیوی کو دنے کے بعد جو سات حصہ بچا ہے تو اس سے سات حصے کو پانچ حصہ بنا لیں گے یعنی ساتوں کو ملا کے پانچ حصہ واپس سے پانچ حصہ بنا لیں گے اور پانچ میں سے ہر بیٹے کو دو دو حصہ لیں گے تو چار ختم ہو گیا بچے گا ایک وہ ایک بیٹی کو دنے گے تو اس طرح سے اس مسئلے میں ویراست کی تقسیم عمل میں آئے گی آپ نے آگے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہندوستان میں جو کاغذی طور پر ویراست کا جو سسٹم ہے قانونی طور پر وہ یہ کہ ایک آدمی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی جائدہ جو ویراست بنتی ہے منتقل ہوتی ہے اور بیوی کے نام منتقل ہوتی ہے اور بیٹی اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے نام بھی منتقل ہوتی ہے لیکن اگر بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے تو پروپرٹی بیٹی کو منتقل نہیں ہوتی ہے یہ ہمارے ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہوتا ہے تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایوپی میں ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں گے بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں قانونی اعتبار سے جیسا ہو رہا ہے ہو نہیں دیجئے لیکن اس کے بعد آپ شرعی اعتبار سے تقسیم کیجئے باپ کے افاد کے بعد اس کی اجادت بیوی کے نام آگئی بیٹوں کے نام آگئی آ جانے دیجئے لیکن اس کے بعد سب گھر والے بیڑھ کر فیصلہ کریں کہ یہ تو فلا فلا کے نام پر آگئی ہے لیکن شرعی اعتبار سے بیوی کا کتنا حق ہے بیٹیوں کا کتنا حق ہے بیٹوں کا کتنا حق ہے مرنے والے کی ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کیا حق ہے تو یہ سارا مسئلہ سمجھ کے سب کے حقوق معلوم کر کے آج سرے نو دوبارہ تقسیم کریں گے مثال کے طور پر ایک بیٹے کے نام چڑھ گیا ہے اب بیٹے کے نام چڑھ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پر کہہ رہا ہے کہ تم کو لینا ہی ہے وہ حصہ اپنا ہی اس کے پاس جو آگیا ہے اس کی ملکیت میں وہ چیز آگئی ہے تو وہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے کا حق آگیا ہے تو اتنا حصہ وہ نکال کے دے سکتا یا تو پیسے کی شکل میں دے سکتا ہے یا اتنا زمین وہ لکھ سکتا ہے جیسے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کے نام چڑھ گیا مرنے والی کی بیوی تھی اور اس کا بیٹا تھا تو اس کی بیوی کے نام کو چڑھ گیا اس کی بیٹے کے نام چڑھ گیا بیٹیوں کے شادی ہو گئی تھی نہیں چڑھ گیا تو اب بیٹے کے نام چڑھ گیا اور بیوی کے نام چڑھ گیا تو اگر بیوی کے نام اتنا چڑھ آیا جتنا اس کا حق ہے اس کے حصے میں اتنا آیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ آ رہا ہے تو وہ زیادہ وہ نکال دے گی بیٹے کے حق میں جو بیٹیوں کا چڑھ گیا ہے تو یہ زیادہ آ گیا جو اس کا نہیں تھا تو اس کا جتنا ہے اتنا وہ لے گا اس میں سے نام ہو گیا ہے لیکن ہم یہ تو کر سکتے نا کہ ہمارے نام ہونے کے بعد ہم جس کا حق ہے اس کے نام کر دیں تو اگر بیٹوں کے نام چڑھ گیا ہے تو بیٹے یہ تو کر سکتے نا کہ واپس بیٹیوں کے نام کر دے کیونکہ ایسا تو کوئی قانون نہیں کہ آپ کسی کو گفت کرنا چاہیں اپنی مرجی سے دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے ایسا نہیں ہے تو اگر اسلام نے حق رکھا ہے تو جن کے نام چڑھ گیا ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دوسری کی جائداد ہے اور غیر اسلامی قانون کے تحت ان کے پاس آ رہی ہے تو وہاں پہ وہ اسلامی قانون کی ریائد کرتے ہوئے جو اضافی رقم اضافی پراپرٹی اضافی جائداد ان کے پاس آ رہی ہے وہ ان تک پہنچا دیں جن کا حق ہے یا تو جائدادی پہنچا دیں اسے کھیت وغیر ہے تو وہی دے دیں اگر وہ اس پر راضی ہیں یا اس کا مطالبہ کرتے ہیں یا اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ ہی رکھو ہمیں اس کے عوض میں پیسہ دے دو تو آپ ان کا جو حق ہے اس حق کی جو مالیت ہے اس کی جو قیمت ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں تو ہمارے یہاں یو پی میں اگر یہ قانون ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق عمل لے کریں گے پراپرٹی میں کس کا کتنا حق ہے یہ جو قرآن نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ قیامت کے دن یہ کہنے سے نہیں بچ جائے گا کوئی کی قانونی نظام ایسا چلنا یہ کہنے سے آدمی بلکل نہیں بسکتا ہے بلکہ اس کو قرآن حدیث کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس کو فالو کرنے کے سسلے میں اس پر عمل کرنے کے سسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ہندوستان کا ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے باپ کی جائدات کو اسلامی شریعت اندرائے باٹ نہیں سکتے ایسا کوئی قانون نہیں ہے اس لئے جس کے نام پر آ گیا ہے وہ کیا کرے اس کے حق سے جو زیادہ ہے وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں جواب کیلئے ان کو پہلے پیک اپ کرتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ کے سوالات ویڈیو یا آوڈیو ہی میں ہوں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بہت واضح ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آت تک پہنچا ہے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال میرا آپ سے ایک سوال ہے میری ایک بڑی بہن ہے جو ماجارات پر جاتی ہیں اتر پردیس میں ایک ماجار ہے ایک درگاہ ہے کچھوچے شریف وہاں پر جاتی ہیں ایک مہینہ کبھی بیس دین کبھی دس دین وہاں پر رہتی ہیں اور گیر اللہ کو پکارتی ہیں سجدہ کرتی ہیں پتہ نہیں کون سا منت مانگتی ہیں اور اللہ رسول کے بارے میں ان کو بالکل فکر نہیں ہے قرآن حدیث کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے دین اسلام سے بہت دور ہیں وہ اگر وہ میرے حیات میں میرے موجودگی میں اگر وہ انتقال کر جاتی ہیں تو ان کا جنازہ کا نماز میرے لیے پڑھنا جائج ہوگا کی نہیں ہوگا آپ مجھے تھوڑا اس کو تفصیل سے بتا دیجئے گا میرا نام ہے مبارک میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ججاک اللہ خیران یہ ہمارے مبارک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں اتر پردیش کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے اتر پردیش میں وہ اتر پردیش کی مزارات پہ جاتی ہے کوئی مزار ہے وہاں پہ جاتی ہیں ایک مہینہ بیس دن دس دن رہتی ہیں یعنی شرک کرتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں بتائیں ان کا خلاصہ ہے کہ وہ شرک کرتی ہیں اب اس سے بنیاد پر ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فوت ہو جاتی ہے ان کا شریک ہو سکتے ہیں تو دیکھئے آپ کا یہ جو سوال ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے میں ایک دو باتیں دوسری رکھتا ہوں فرض کیجئے سپوز کی یہ جو پرابلم آپ نے بتائی ہے یہ جو مشکلے بتائی ہیں شرکی یہ آپ کی بہن کو نہ ہو کے آپ کے باپ کو ہوتا یعنی یہ مسئلہ آپ کے باپ کے ساتھ ہوتا آپ کا باپ مزاروں پہ جاتا شرکیاں کام کرتا تو کیا اپنے باپ کے بارے میں بھی آپ یہ سوال اٹھاتے کہ وہ مر گیا تو اس کی جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے اگر یہ سوال اٹھاتے اور کچھ لوگ اٹھاتے بھی ہیں کچھ ایسی بدنصیب اولاد ہے جو اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تھوڑی دیرے کے لئے ایک دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس پر غور کیجئے کہ باپ بہت ساری جائدات بناتا ہے اتر پردیش میں آپ ہیں تو باپ کے پاس زمین جائدات کھیت بہت ساری چیزیں ہوں گے تو آپ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ میرا باپ مشرک تھا اس کے مرنے کے بعد اس کی جائدات میں اس کی پروپٹی میں میرا حق بنتا ہے کی نہیں بنتا کیونکہ اللہ کی نبی سسلوں کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی کا باپ مشرک ہے کافر ہے تو بیٹا اس کے مال میں وارث نہیں ہوتا وراست سے جو چیزیں روکتی ہیں یعنی کوئی شخص کسی کا وارث بن رہا ہے یعنی بائی ڈیفالٹ وارث بن رہا ہے جیسے بیٹا باپ کا وارث بن رہا ہے تو اس رشتے کے باوجود بھی وراست روک دی جاتی ہے وہاں تک منتقل نہیں ہوتی ہے کچھ اسباب کی بنا پر ان میں سے ایک ہے اختلاف الدین دین الگ ہونا تو باپ اگر مشرک ہے کافر ہے تو اس کی جائداد اس کی پروپٹی بھی بیٹی کو نہیں مل سکتی تو آپ نے اپنی بہن کے تعلق سے جو سوال پھایا ہے میں آپ کی بہن کی جگہ پہ آپ کے باپ کو رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ آپ کے باپ کے ساتھ ہوتے تو آپ ان کی جنازہ نہیں پڑتے کوئی مسئلہ نہیں نہ پڑھیں لیکن کیا آپ اس بات پر بھی تیار ہوں گے کہ ان کی جائداد میں حصہ نہ لیں ان کی پروپٹی نہ لیں میرے خاص سے شاید اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا اور آپ کا کیا مسئلہ اللہ علم لیکن میں اپنی آنکھوں سے ایسے سائیکڑوں لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے والدین پر کفر کا فتوہ ٹھوکتے ہیں کہ ہمارے والدین مشرک تھے ہمارے والدین کافر تھے ہم ان کے لئے دعا نہیں کرسکتے ہیں اور ان کی جائداد لے کے بیٹھے ہیں کہ ایسے ایسے منور لوگ ہیں آپ سوچئے کہ باپ کی جائداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے ہم ان کے لئے دعا نہیں کریں گے ارے بھائی مشرک تھے تو آپ نے ان کی جائداد کیسے لے لیا تو اس پر کبھی آپ غور کیجئے گا کہ کیا یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا یہ قربانی دینے کے لئے بھی آپ تہیر ہمیں بلکہ آپ نے اپنی بہن کے بارے میں جو کہا ہے کبھی کبھی بہن کے مال میں بھی بھائی وارش ہوتا ہے حرض کیجئے آپ کے بہن کے پاس کوئی جہداد ہو پراپٹی ہو وہ فوت ہوتی ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے آگے پیچھے نہیں ہے تو اس کے مال میں آپ وارش ہوں گے بلکہ اگر اس کا کوئی نہیں ہے اور آپ ہی ہیں تو اس کا سارا مال آپ کو مل جائے گا تو کیا یہاں بھی آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم اپنی بہن کا مال کیسے لیں بھائی ہم اس کے وارش کیسے بنیں وہ تو شرک کرتی تھی یہ کرتی تھی تو یہ میں نے آپ کا سوال ابھی ہول پہ رکھا ہے اصل سوال یہ کچھ چیزیں آپ کے غور کیلئے کہ آپ ذرا ان پر سنجیدگی سے غور کریں مسئلہ یہ ہے کہ مالی معاملے میں ہمارا ذہن جو ہے دل و دماغ بہت منمالی کرتا ہے وہاں قرآن حدیث کوئی نہیں دیکھتا ہے اور دوسرے معاملات میں بہت غیرت آتی ہے کہ ہم قرآن کی طبع کریں گے حدیث کی طبع کریں گے لیکن مالی معاملے میں ہر مسلک کا یہی حال ہے بھائی کہ مالی معاملات میں بہت ہی ہلکا ثابت ہوتا ہے جیسے وراست کا نظام ہے نا مرنے کے بعد جیسے بیٹے کا حصہ ایسے بیٹیوں کا حصہ ہے کتنے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں تحجد پڑتے ہیں پانچ وقت کی نمائی پڑتے ہیں لیکن بہن کا حصہ کھاکے بیٹھے گئے یہاں نہ تقوی یاد آتا ہے نہ زہد یاد آتا ہے کچھ نہیں یاد آتا ہے تو مالی معاملات میں جو حقوق ہیں وہاں بھی جرہ کبھی اپنے استقویے کو آباد دینا چاہیے بہرحال اصل جو آپ کا سوال ہے میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرتا ہوں آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں کی نہیں یہ بلکل پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے اس شخص کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جس پر باقاعدہ کفر کا فتوہ لگ چکا علماء نے حجت قائم کر کے اس کو کافر ڈیکلیئر کر دیا اس کو ٹائٹل دے دیا کافر کا جیسے مرزا غلام آمد کاجانی علماء نے اس کو کافر کا ٹائٹل دے دیا تو عیش شخص کی جنازہ نہیں پڑھیں گا باقی کوئی شخص گرچے شرکی عامل کر رہا ہے کفری عامل کر رہا ہے لیکن محض یہ عامال دیکھ کے جو ہے اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں ہوگا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے معاملہ ہوا سارے معاملے مسلمانوں جیسے ہوں گے اس کی نمائی جنازہ پڑھی جائے گی اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے گی سب کچھ کیا جائے گا کیونکہ اس شخص کو کافر نہیں کہا گیا اس پر حجت قائم نہیں کی باقی اللہ تعالیٰ کی یہاں معاملہ کلیئر ہوگا کہ اس کے دل میں حق کتنا واضح تھا کیا عذر تھا کیا نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا لیکن جب تک علمی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے کسی کو کافر نہیں قرار دیا گیا ہے تب تک ہمیں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے اور یہ صرف جنازے کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے مسائل جڑی ہوئے ہیں دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں ہماری ہاں دیکھیں گوشت لینا ہوتا ہے بکری کا گوشت یا مرگی کا گوشت تو بہت ساری دکانیں مارکٹ میں ہوتے ہیں ایک آدمی جاتا ہے کسی بھی دکان سے لے کے چلا جاتا ہے حالانکہ مشرق کا زبیہ آپ نہیں کھا سکتے تو یہ جو مرگی بیشنے والے ہوتے ہیں بکرہ بیشنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگ کی ہوتی ہیں جو مزار پر جاتے ہیں جو شرکیاں آماز کرتے ہیں وہاں بندہ نہیں سوچتا کہ اس دکان سے چکن نہیں لینا چاہیے اس دکان سے گوشت نہیں وہ حاک بن کر کے کسی بھی دکان سے لارا ہوتا ہے جب کھانا ہوا گوشت کھانا ہوا تو کہیں سے اٹھا لیا اور جب جنازہ پڑھنا ہوا تو شرک کرتا تھا جنازہ نہیں پڑھیں گے کھانے کے ٹائم کہا تھا کھانے ٹائم ہی سونا چاہیے تھا کہ اس کے ہاں سے گوشت لے سکتے ہیں اس سے بیکار کی بات ہے اس تنا تشدد نہیں ہونا چاہیے تکفیری سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اڑھ کے کسی کو بھی کافر کہتا پھرے ٹھیک ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کام شرک نہیں ہے وہ کام کفر نہیں ہے لیکن یہ زابطہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ کسی نے شرکیا کام کیا یا کفریہ کام کیا تو مشرک ہو جائے کافر ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے میں ایک مثال دیکھ کر بات قدم کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی کو پکڑ کے زبردستی شرک کروایا گیا اس نے شرکیا کفر کروایا گیا کفر کیا تو بے شک اس نے شرکیا کام کیا کفریہ کام کیا ہے لیکن اس بنیاد پر اسے مشرق اور کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مجبور تھا یہ ایک مثال ہے کہ ایک بندے نے شرک کیا کفر کیا اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہو رہا وہ مشرق نہیں ہو رہا شرکیا کفری عمل کیا ہے لیکن مشرق اور کافر نہیں ہوتا ایسے اور بھی موانے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کر چکا ہوتا ہے شرک کر چکا ہوتا ہے لیکن کافر ہونے کے لئے کچھ چیزیں اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہیں کفریہ کام کیا ہے شرکیا کام کیا ہے لیکن پھر بھی مشرق نہیں ہو کافر نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جو اس کو کافر اور مشرق سے بچا لیتی ہیں تو یہ علماء طے کرتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے یا نہیں ہے یہ مشرق ہے یا نہیں ہے صرف اس کے عامال کو دیکھ کر ہر آدمی یہ فیصلہ کرنے لگ جائے کہ وہ تو مشرق ہو گیا کافر ہو گیا یہ مناسب نہیں ہے اس لئے جب تک مسترد علماء کسی پر حجت قائم کر کے اس کی تقفیر نہ کریں اور وہ کلمہ پڑتا ہے تو ہمیں اس کو شرک سے روکنا چاہیے کفر سے روکنا چاہیے سمجھانا چاہیے لیکن اس کو کافر کا ٹائٹل دے کے اور مسلمانوں سے اور اسلامی اصولوں سے اس کا رشتہ کاٹنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے تو آپ کے لئے نصیت یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں ان کو سمجھائیں ان کو حق کی دعوت دیتے رہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کے جن میں بات ڈال دے لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو بھی آپ ان کے ساتھ وہی معاملہ اپنائیں گے جو تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام جیسے سوال میرا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو طالب جو ہے ایمان لی آئے تھے کیونکہ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا اگر نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو وہ مسلمان کیسے ہوئے اب مسلمان تھے تب ہی تو انہوں نے پڑھایا اسی طرح سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لی آئے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا نکاح کیسے پڑھایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا کس طرح سے پڑھایا تھا کیا طریقہ تھا اس سب کا خلاصہ چاہیئے تھا کچھ لوگ اس کے دلیل بناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا ابو طالب ایمان والا تھا تب ہی تو پڑھایا یہ بات ہے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک باری صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا ابو طالب ایمان والے تھے اسلام والے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو ان کو مسلمان کہتے ہیں ایمان والا کہتے ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا تو جب نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا تو مسلمان رہے ہوں گے تب ہی تو نکاح پڑھایا ہوں گے اگر مسلمان نہیں تھے تو نکاح کیسے پڑھایا ہوں گے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ ابو طالب یہ مسلمان نہیں تھے یہ مومن نہیں تھے اس پر پوری امت کا اہل سنت والجماعت کا اجمع ہے اتفاق ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں یعنی اہل سنت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے آج کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثت نہیں پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اجمعی بات ہے اور امت میں جو بات متفق علیہ ہو جس پر اجمع ہو چکا ہو تو اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایمان کے لیے یہ جو دلیل آپ نے پیش کی ہے کچھ لوگوں کے ذریعہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے سنت کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس طرح کا ذکر کیا ہے کچھ تفسیری روایت میں کچھ ادھر ودھر تذکرہ ملتا ہے اچھا اس میں بھی اختلاف ملتا ہے کوئی ابو طالب کا نام لیتا ہے کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے وہ بھی متفق علیہ نہیں اور ان میں سے کوئی بھی بات صحیح سنت سے ثابت نہیں یعنی جو مستند ذریعہ ہے ثابت ہونے کا ایسا کچھ ہے نہیں اس لئے یہ بات ہی بے بنیاد یہ دلیل ثابت ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نکاح پڑھایا یہ ثابت ہی نہیں ہے اس لئے اس کو دلیل بنا ہی نہیں سکتے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرنے کہ یہ ثابت ہے فرض کرنے کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا خدیجہ رضی اللہ علیہめて کے ساتھ نکاح پڑھایا تھا یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مال لیں تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ وہ مسلمان ہو چکے بھائی جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس وقت اسلام آیا ہی نہیں تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے ہی نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آئی ہی نہیں تھی وہ تو شادی کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے تو جب اس ٹائم پہ یہ اسلام جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہی نہیں گئی تھی تو مومن کیسے ہو کس پر ایمان لائے ہو یہ ہے نا سوچنی کی بات تب ایک ایسی دور کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے آپ رسول نہیں بنائے گئے آپ تو شادی کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے آپ کو رسالت ملی ہے اور اس کے بعد آپ پر وحی آئی ہے آپ پر قرآن نازل ہوا ہے آپ کو حدیثیں آتا ہوئی ہیں اس سے پہلے تو اسلام تھا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کیا ہے اس سے پہلے تھا ہی نہیں اس کو کوئی وجود نہیں تھا تو پھر وہ کونسے اسلام مانتے تھے کونسے کلمہ پڑتے تھے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہی نہیں بنائے گے تو کیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طائم وہ ایمان لاتے ہوگی اس لئے اس طائم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے اس زمانے کے اتباع سے جو شادی کا سسٹم تھا رواست تھا اس طریقے پر شادی ہوئی ہے اور اس وقت اگر خطبے کا کوئی رواج رہا ہو اور ابو طالب نے خطبہ دیا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس دور میں جو سسٹم چل آتا وہ ایسا انہوں نے کیا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد جو ہم کو تعلیمات دیں ہم اس کو فالو کریں گے نہ یہ کہ نبی بننے سے پہلے کیا اور آتا اس دور میں وہ ہمارے لئے کوئی دین ہے وہ دین ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں بنایا گیا تو اس سے پہلے عرب میں کیا سسٹم چل آتا شادی بیائے کا کیا طریقہ چل آتا وہ ہمارا اسلام نہیں ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اس لئے وہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام سے پہلے اگر ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوگی اور پھر وہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس شادی کو دوبارہ پھر سے نئی سرے سے شادی کرانے کا حکم اسلام میں نہیں ہے اور یہ آج بھی یہ حکم باقی ہے یعنی آج بھی اگر ایک عورت اور ایک مرد جو آپس میں وائف ہزبنڈ ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو انہوں نے اپنے مذہب کی مطابق شادی کی ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو کوئی ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ اپنے حساب سے شادی کیے ہیں اور ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں میاں بیوی بچے ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری شادی رد ہے تمہاری شادی نہیں مانی جائے گا بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کا نکاہ باقی رہے گا یعنی وہ دونوں میاں بیوی ہی مانے جائیں گے نئے سرے سے ان کا نکاہ نہیں ہوگا تو یہ جو اصول ہے یہ عام اصول ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد نئے سرے سے کوئی شادی نہیں کرا جاتی ہے پہلے جو شادی جس طریقے سے بھی ہوئی اس شادی کو وائلٹ بانا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے پہلے یا آسی علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا جن کی بھی پہلے شادی ہوئی جس طریقے پر بھی ہوئی ہے وہ سب اسلام قبول کیے تو ان کی شادی کو باقی رکھا گیا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں نبی بنائے گئے رسول بنائے گئے تو آپ کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ شادی اس بات کی دلیل نہیں ہے اگر اس میں ابو طالب نے نکائے پڑھایا بھی ہو کچھ خطبہ دیا جن لوگوں نے ذکر کیا انہوں نے خاطبہ کا لفظ ذکر کیا کہ کوئی خطبہ دیا کچھ کہا انہوں نے کچھ بھی کیا انہوں نے تو وہ ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ رواد چلتا تھا وہ سیسٹم چلتا تھا اس طرح سے انہوں نے کیا ہے لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے نبی اسلام پر وہی آئی ہی نہیں تھی آپ کو نبی بنایا ہی نہیں گیا تھا تو جب نبی بنایا ہی نہیں گیا تو کہاں سے وہ ایمان لائیں گے اس لئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے مومن تھے راجہ بات یہ ہے صحیح بات یہ اور امت مسلمہ کا اہل سنت اور جماعت کا اجمع ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے وہ مومن نہیں تھے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فاروق صورت سے سیخ میرا سوال تھا کہ نماز میں اپنی نجر کو کہاں رکھیں قیام میں اپنی نجر کو سجدے کی جگہ پر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر رکو میں جاتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر نجر لے کے جاتے ہیں تو اپنا سر اٹھ جاتا ہے اور پھر قائدے میں اپنی نجر کو کہاں رکھیں اور دوسری سوال یہ ہے کہ سجدوں میں کیا ایڈیو کو ملانا جروری ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا ہے کہ نماز میں ہم نگاہے کہاں رکھیں کہتے ہیں رکو میں ہم کہاں پہ ہماری نگاہے ہونی چاہیے قادہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ہماری نگاہے کہاں ہونی چاہیے تو دیکھئے عمومی طور پر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نگاہے سجدہ گاہے پر ہونا چاہیے یہاں وہ سجدہ کر رہا ہے اس کے تعلیم سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اصل و صفت صلات میں صحیح قرار دیا اس کو اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے مَا خَلَفَا بَسَارُهُ مَوْزِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نماز پڑھ لئے تھے تو جو سجدہ گاہ ہے جہاں سجدہ ہونا تو آپ کی نگاہ وہیں پر رہتی تھی تو یہ اور اس طرح کے اور بھی کچھ آثار نکل کی ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں عمومی حالت یہ ہے عمومی اصول یہ ہے کہ اس کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہونا چاہے البتہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جب وہ تشہود میں بیٹھے گا جب اگلی سے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس قیفیت میں بیٹھے گا تو اس کی نگاہ اگلی پر ہونا چاہے اس کے تعلق سے سنا نبی دعوت میں حدیث ہے حدیث من نو سو نوے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قادر میں بیٹھتے تھے یعنی تشہود میں بیٹھتے تھے جس میں اگلی سے اشارہ کرنا ہوتا تھا تو آپ کی نگاہ اس اگلی پر ہوتی تھی تو یہ ایکسیپشن ہے کہ جب آدمی تشہود میں بیٹھے گا تو اس کی نگاہ اگلی پر ہوگی لیکن عام حالات میں اس کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہوگی حتیٰ کی رکو میں بھی اور آپ کہتے ہیں کہ رکو میں اگر وہ دیکھے گا تو سر اٹھ جائے گا تو سر اٹھائے گا تب اٹھائے گا سر اٹھانے کی ضرورت نہیں سر برابر ہی رکھے گا پیٹھ کے اور ایسا رکھتی بھی وہ دیکھ سکتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اسے بہت زیادہ تکلف کرنے کی سر اٹھانے کی ضرورت نہیں اللہ ہے کہ کسی کی بناوڑ کچھ الگ انداز سے ہو کوئی مسئلہ اس کی خلقت میں تو الگ بات ہے ورنہ ہر ایک کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کسی کو پریشانی ہوتی تو اس کا الگ مسئلہ لیکن ہر ایک کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے رکو میں بھی آدمی وہاں پہ دیکھ سکتا ہے اس لئے اصولی بات یہ ہے کہ پوری نماز میں سزدہ گاہ کو دیکھنا ہے اور تشہود میں شہادت کی اگلی کو دیکھنا ہے باقی رکو یا اور بھی کسی کا افیت کیلئے کوئی الگ اصول نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بھاگ کر نکاہ کرنا درست نہیں ہے لیکن بعد میں ولی کی رضا مندی سے کیا جا سکتا ہے سوال ہے کہ بھاگ کر نکاہ کرنا درست نہیں ہے تو بعد میں ولی اگر راضی ہے تو نکاہ کیا سکتا ہے کی نہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ کلیر کر دوں کہ یہ جو طریقہ ہے بھاگ کے نکاہ کرنا یہ بہت غلط طریقہ ہے ولی ہے نہ ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن بہرحال ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے بہت گھناؤنی حرکت ہے کسی کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کو بعد میں ہوش آ رہا ہے توبہ کر رہا ہے شرمندہ ہے تو جیسا کہ یہاں ولی کو منشن کرنے کی بات آ رہی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے دو لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مانتے ہیں کہ نکاہ میں ولی ضروری ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے کچھ لوگوں کے یہاں شادی میں ولی ضروری نہیں ہے حالانکہ وہ بھی ولی کے اہمیت دیتے ہیں ولی رہے تو اچھا جائے گا لیکن کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کچھ احناف میں کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہتی ہے کہ ولی ضروری نہیں ہے البتہ ہناف میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ولی ہونا ضروری ہے تو ان کا چونکہ عام مسئلہ کیا ہے کہ بیگر ولی کے شادی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی اس گروپ سے کچھ لوگوں نے شادی کر لیا ہے تو اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ شادی رینو کی جائے فریسن شادی کی جائے دونوں مسلمان تھے جو ان کا یہ فتوہ ہے کہ دونوں نے شادی کر لیا ایسے شادی ہو سکتی ہے تو بعد میں اگر وہ توبہ ہوگا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ نکاح باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب غیر مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے شادی کیا ہے اور بعد میں وہ اسلام قبول کرتا ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ کو ریجیکٹ کر دیا جائے وہ نکاح باقی رہے گا تو ایسے کوئی ہنفی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے بھاگ کے شادی کر چکا بعد میں وہ سدھر گیا مطلب توبہ کرنا چاہتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی پہ ہم کوئی اوڈیشن نہیں کریں گے لیکن اگر اہل حدیث جماعت سے ایک لڑکا اور لڑکی یہ دو جہالت میں آ کر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں جا کے کوٹ میریش کر لیتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہوگا اگر یہ توبہ کرنا چاہے تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ دوبارہ شادی کریں ولی کی رضا مندی سے دوبارہ شادی کریں کیونکہ یہ پہلے بھی اہل حدیث تھے اور ان کے مسئلہ کے حساب سے اس کے گنجائش نہیں تھی مسلمان تھے اہل حدیث تھے کوئی گنجائش نہیں تھی اس طرح شادی کرنے کی اور جا کے لوگوں نے شادی کر لیا تو اب اگر اس رشتے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ولی کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا پڑے گا ان کو دوبارہ شادی کرنا چاہیے کیونکہ اہل حدیث کے ہاں یہی خطوہ ہے کہ بگر ولی کے شادی نہیں ہو سکتی اور یہی درست تھے سننہ نبی دعوت وغیرہ کہ بڑی مشہور حدیث ہے لا نکاح الا بھی ولی ولی کے بگر شادی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ولی کے بگر اگر کسی نے شادی کیا ہے وہ اہل حدیث ہے تو مسئلہ کے خلاف شادی کیا ہے قرآن حدیث کے خلاف شادی کیا ہے تو اس کو پھر سے شادی کرنا پڑے گا تو یہ جو سوال ہے کہ لیکن بعد میں ولی کی رضا مندی سے کیا جا سکتا ہے تو بعد میں اگر یہ دونوں توبہ کرتے ہیں اس ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو بعد میں ان کو پھر سے شادی کرنا چاہیے ولی کی رضا مندی سے پھر سے ان کو شادی کرنا چاہیے امیدی کہ آپ کو جواب ملتے ہوں گے ناظرین اس پروگرام کا وقت نہیں پر ختم ہوتا ہے اور آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ نے اپنے سوالات دیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریف شکل میں لکھتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم تو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیکھئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں